جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بریکنگ نیوز ہے کہ عمر اکمل سے جو دو ہزار بیس میں غلطی ہوئی انٹی کرپشن یونٹ کو نہیں بتایا سپارٹ فکسنگ تھا کہ ان سے کچھ مشکوک لوگوں نے ملاقات کی اور جن کا تعلق جو ہے وہ جو ان کا بیگراؤنڈ تھا وہ کرپ تھا اور ان کو اپروچ کرنا چاہتے تھے سپارٹ فکسنگ کے لیے لیکن یہ بات انہوں نے انٹی کرپشن یونٹ کو نہیں بتائی تھی جس کی وجہ سے ان پر پابندی لگی تھی بارہ ماہ کی اور کرکٹ سے دور ہو گئے تھے کسی بھی طرح کی کرکٹ وہ کھیل نہیں سکتے تھے اور جس کے بعد عمر اکمل نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کا بھرپور دفاع کریں گے کورٹ میں جائیں گے لیکن اس کے بعد بھی عمر اکمل کو ریلیف نہیں مل سکا تھا تو اس کے بعد عمر اکمل کو ریلیف ملا اور سزا جو ہے وہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد جرمانہ بھی ہوا پی سی بھی نکاح جرمانہ کسی صورت معاف نہیں ہوگا اور عمر اکمل کی سزا ختم ہو گئی ہے لیکن ری ہے پروگرام میں ان کو شامل ہونا پڑے گا اور اس کے بعد ہی ان کو کرکٹ کھیلنے کا موقع مل سکے گا تو اب عمر اکمل کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ معافی مانگ رہے ہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہیں ان کا کیا کہنا ہے آئیے ان کی زبانی ہی سن لیتے ہیں ہم میرے نام عمر اکمل ہے آج سے سترہ مینے پہلے دوہزار بیس کو میرے سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس پہ میرے کیریئر اور کرکٹ دونوں کو نقصان پہنچا وہ غلطی میرے سے یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا جو کہ میں ٹائم پہ انٹی کرپشن یونٹ کو نہ بتا سکا جس کی وجہ سے مجھے بارہ ماہ کی پربندی کا سامنا کرنا پڑا کرکٹر ہو کر بھی میں کرکٹ نہ کھیل سکا اور یہ عرصہ گزارنا میرے لیے بہت مشکل تھا اس کے دوران میں نے بہت کوئی سیکھا اور آج آپ سب کے سامنے میں یہ اطراف کرتا ہوں کہ اس غلطی کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کی بدرامی ہوئی اور میں اس پہ اپنی فیملی سے پاکستان کرکٹ بوٹ سے اور دنیا بھر میں کرکٹ کے جتنے بھی فینس ہیں ان سب سے معافی مانگتا ہوں میں عمر اکمل آپ سب سے دخواست کرتا ہوں کہ آپ ملک اور کھیل کے سفیر ہیں لہٰذا ایسی کسی بھی مشکوک سرگرمی سے دور رہیں اگر کوئی بھی مشکوک شخص آپ سے رابطہ کرے فوراں آپ اپنے پی سی بی انٹی کرپشن یونٹ کو بروقت آگاہ کریں تاں کہ آپ کا دامن اور کرکٹ کیریئر پاک رہے